یعنی حدیث میں ایک عورت نیک بن جائے ایک ربیت میں نبی سے پہلے جنت میں جائیں اور اکر تربیہ کی اکر ہو ایک ربیت میں جنت کے آٹھوں دوازے نبی اکرین صورت صدیق اکبر کے لئے فرمایا جنت کے آٹھوں دوازے پھولیں گے لیکن نبی اکرین صورت فرمیشہ فرمارے اگر نماز نہ چھوڑے روزے نہ چھوڑے مہانہ جو مہینے کے ہیں خامن کی فرما بگاہ ہو اور گناہ سے بجتی ہو اور اکرین کی فرد کرتی ہو روز ہمارے میرے نبی کرنی دے رہے جنت کے جس طرح سے جہلے گائی آٹھوں طرح سے کھول جائیں گی میرے نبی فرما رہا ہے کہ جنت میں اور مرد جنت کیا لیے انہیں عورت کا مطابق ہے عورت کا مطابق ہے ماں خود ماں پسنیات ہو اگر ہم یہ تربیہ کا حق ادا کرے یہ تو جنت کی پھولے بچیاں ہماری کہیں جنت کیا ہے آدم الاسلام کو امام دلالی لیکھتے ہیں مٹی سے بنایا لگ ایناک کی مٹی 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 اڑا کے بنایا آہ ہوا پہ ماں بنایا ہوا جنت کی مخلوق ہے حرد آدم کی پچھلی سے جنت کی مخلوق ہے تو جنت کی صفات کوئن پہلا کرے گا میرے نبی میں کیسے صفات پہلا کی کیسے صفات کرنے کی موہر کے زندہ دروا دیں دیکھیں تقدیم تو دیکھ ایک صحبیہ آتی حضرت خولہ یا رسولہ میرے شوہر نہیں وہ بھی بڑھائے میں بھی بڑھوں میرے کوئی بچہ نہیں کوئی بائی نہیں کوئی باپ نہیں سم در گئے میرے شوہر نے اس نے کوئی مجھے طلاق دے دی آپ اس حکم کو تبدیل کروائیں اور صرف طلاق کا حکم ہی آیا تھا وہ نے انہیں فرمایا خودو صاحب در موڑی پہلی شرط کا جو طلاق کا ماندہ پہلی شرط کی طلاق کیا تھی شوہر کہہ دیتا تو میرے پاپ کی طلاق ہے تو بات طلاق ہو دی انہیں ایک طلاق کی قسمی یہ تھی اسی طرح نگاہتی بھی کہیں کس میں تھی تو طلاق کی مگھر ہو تو یہ حضرت خودہ بیار صلی اللہ کا حکم تبدیل کروائے میرے نبی فرما کھاموشی اسراء کرتی کرتی اللہ نے وحیطار دی قسم اللہ قول اللہ تجھو جاتے و قفیدو تجھو جاتے و قفید اللہ واللہ حلی اللہ واللہ حلی اللہ تیرے اللہ نے اس کی فریادی سونے لی اس کی شکاہت سونے لی قومت تو ایسی تھی اگر ہم تربیت کر دیں اللہ تقدیل تقدیل کر دے قومت تو ایسی تھی اگر ہم تربیت کریں تو اللہ اپنے فیصلے کو تقدیل کر دے اللہ شہید کو تقدیل کر دے اے مطبع مقام تو شہید میں دی ہے وغیر کو کیا پتا رکھتی کیا حقوقیں میرے نبی آخری الفاظ میرے نبی کے آخری الفاظ جو تین چار چیزوں کے بارے میں فرمایا تم نے اور تم تو پر بے نہیں WOW حسن نے یا ہوتیل کے بارے میں آخری الفاظ ہوں ہے ان کا خیاء رکھنا آخری خطوہ کہ آخری ریویت کر دے اور تو کا خیاء رکھنا اور تو کا خیاء رکھنا اللہ کیا کہا ہے وَحِشْرُوْنُ صفارش کر رہا ہے اللہ کو کیا تقدار ہوتی صفارش کی اللہ کو کیا تقدار ہوتی صفارش کی تمہیں مٹ سکت کر دے اگر تم احصانی کروں گے یہ ہو جائے گا یہ جہنہ میں ہے یہ ناکامی ہے اللہ سفارش ملائے شروع اچھا سلوک کیا دو تربیہ پر جنت رکھی عدد پر جنت رکھی اخلاق پر جنت رکھی ان کا خیال کرنے پر جنت رکھی ہر ذاتیہ سے اور جنتی مغلوط ہے جنت کی پیداوار ہے جنتی صفاق نہیں ہونی چاہیے یہ صفاق کشی پہلے گی یہ دوسرا آخر ہمارے قرمے تبیت نہیں دے سکتا گئے تھی آسد میں اگر ہم یہ بیمداری سنوال میں یہ تربیہ کرے کتنا حقوق اسلام میں دی ہے کوئی اور دے سکتا ہے ممکن ہے تو ہی ممکن ہی نہیں ہے حضرت ملائے میں روزہ سے پیان سے ہوتی ہے ابتار کا طائعہ میں کچھ لکھانے بھی نہیں مکہ میں وہاں پروں ڈالا ہوئے کچھ نہیں بھیان کتے یا رب میں تو روزہ سے ہوں میں پر پچھلی میں تو پیاسی ہوں روزہ سے ہوتی ہے اللہ نے جنہ سے ڈول پار دیا یہ اور اگر تربیت والی ہو جائے جنہ سے ڈول جنبا سکتی ہے اللہ کی تقدیم کو دعویٰ کر سکتی ہے آپ کی مقشد کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اللہ کی بیسے تو دل کر سکتی ہے میرے دیور کیا مشکلیں سنجھیں ہم جب سے کتاہی کرنے لگ گئے ہمارے بیر کو پہانہ مل گیا وہ ہماری بھولی بھالی نادان اور تکو جمع کر کے آج تماشہ بنایا ہوا ہے آج سے تہہ کر لیں ہم کوشش کریں کہ ہم یہ قتار نہیں مائے میں کہا تھا میرے نبی نے روز نہیں ملائے اسکول نہیں ملائے سرکے نہیں ملائی میرے نبی نے تربیت کی وہی آج سے ہم کی تہہ کر لیں تہہ کر لیں ہم اپنی بچی کو وہی کتار ادا کریں گی جو تربیت میرے نبی نے فرمائی اپنی می hin کو سیترة کیا کریں گے جسرا میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں کو سیترة کیا کریں گے جسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے گھر والو کو سیت bars کیا کریں گے جسرا میرے نبی نے فرمایا تو ساری مسئστεیں ختم ہو جائے گی یہ کرونہ ہے کچھ نہیں کہ نافرمانی کا نتیجha ہے کرونا خات جائے گا کہ ہم فرمادة کار مندے جم سے ہم نافرمانی کرنائی شروع کیے تو اس طرح کی مسئ julidیں اٹھ�ٹے کے آگئی میں اتجاہ کرتا ہوں وہاں سے تقاس کرتا ہوں میں اپنی تھوڑا ہتام کیا میں اپس ایک آخری اتجاہ کرتا ہوں ہمارا یہ ایک نئی بلکل میں جاتا ہے ہمارا اولانا کا کلپ جاتا ہے خالص تربیت اصلاحی آپ سے بھی اتجاہ کر رہا ہوں اپنے بچوں کی گھر میں اولانا کا کلپ سنا سکتے ہیں بچوں کو بہنوں کو خوب کو کسی کلپ میں کوئی ایک چیزی نہیں ملے گی جو کا پہل اطراب ہو اور ہم اپنے بچوں کو بھردہ 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 سنا سکے ملسی اکتہ حسین بہت سنی کے نام سے یوگر چینل ہے فیس بک پر ہے روزانہ کا کلپ آپ دو مہنے سنا دے کریں آپ کا پچہ نافرمان نہیں ہوگا انشاءاللہ روزانہ کا کلپ آپ دو مہنے سنا دے آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ روزانہ کا کلپ آپ اپنے گھر میں سنا دے آپ کا گھر پر فرکتی کا شکار نہیں ہوگا تو میں تجاکتوں جو ہمارے بھائی بچے گھر میں جو استعمال کرتے ہیں اس کو تچ مویل کو مفتی افتر سے مہتر یوٹیوب کر بھی ہے فیس بک پر یہ خالص تربیہ ہی کوئی مسئلہ کی کوئی سیاسی کوئی پارٹی کوئی درخدر کی بات نہیں مختصر بات ہوتی ہے خالص تربیہ ہی بچوں کی بچوں کی گھرون کی بینوں کی پروں کی چھوٹوں کی مردوں کی عورتوں کی تربیہ اس کے لئے آپ کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ تو ہمارے یاسا ہے یہ میرے حصے جیسے میں آپ کو بتایا میرا گھر بھائی مردان ان کے پاس پورا سے دوالہ کرتا ہے کہ کہتا تھا جائے بنا کروں میں بھی پہنچے گا ہوں یہ آئیتا کرتا ہے یہ تو پاسر رو گیا کئی مجرمات ہے یہ تو ان سے پوچھوئی جئے گا یہ دو مہنے کے لئے کر کو سنا دیں آپ کی گھر کی شکیتیں پر پتیر انشاءاللہ نہیں جائے گی اللہ ہم سب کو صافی صد تربیہ کرنے کی تو ہمیں بتا فرمائے واقعا رائعہ ثانوہ وآلہکم طو Mike والاکہ جب مجھے جویتو